ہیلو گائز اینڈ ویلکم تو انگلش لرننگ کیمپ آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ایڈیم کا مننگ یہ جو ایڈیم ہے یہ بہت کومنلی استعمال کیا جاتا ہے آج کا ہمارا ایڈیم ہے اون کلاوڈ نائن اون کلاوڈ نائن اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا اور ایکسائٹیڈ ہونا تو جب بھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ خوش ہیں اگر آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں تب آپ استعمال کریں آن کلاوڈ نائن اب اس کو ہم کچھ اگزامپل سے سمجھتے ہیں یعنی فرس پوزیشن لینے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش تھا بہت ایکسائٹیڈ تھا اگر آپ بہت زیادہ خوش ہیں تو آپ اپنے خوشی کا اظہار اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں یعنی فائنلی مجھے میری مرضی کی جو میری ڈریم جواب ہے وہ مل گئی میں بہت خوش ہوں تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں یہ بتانے کے لیے اون کلاوڈ نائن استعمال کرتے ہیں یعنی کامپیٹیشن جیتنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اس کا مطلب ہے آدمی تو تھا وہ بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹیڈ لگ رہا تھا جان باز اون کلاوڈ نائن آفٹر دی بارت آف اس سن اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد جان بہت زیادہ خوش تھا یعنی کلاوڈ نائن پہ تھا بہت زیادہ خوش تھا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا تو اب آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو آپ نیکس ٹائم سے استعمال کریں اون کلاوڈ نائن آئی ہوپ آپ کو اس ایٹیم کی اچھے سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ڈینکیو